ہیلو فرینڈز ٹوپک جو ہم ڈسکس کر رہے تھے ماروار کے راتھوڑ تو ماروار کے راتھوڑ کی بات کرے تو ہم نے سنستھاپک پڑھا تھا سب سے پہلے راو سیہا جس نے بارہ سو تیہتر میں پالی کے آس پاس ماروار کے راتھوڑ ونش کی ستھاپنا کی تھی اور پہلا پرتاپی شاشک جو کی ویرم دیو کا پتر تھا راو چوڑا راو چوڑا راو چوڑا کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ اس کے دو پتر کانیہ اور رنمل لیکن اس نے اترہ دکاری نک کر دیا کانیہ کو تو رنمل چلا گیا تھا رانہ لکھا کے پاس جہاں اس نے اپنی بہن ہنسا دیوی کا ویواہ کر دیا تھا رانہ لکھا سے کانیہ کی مرتیوں کے بعد رنمل واپس آ گیا تھا یہاں اور رنمل کی ہتیا کروا دی گئی تھی میوار شاشکوں کے دوارہ تو میوار اور ماروار میں شطرتہ اتپن ہوئی تھی اور پھر واپس ماروار پر ادھکار کیا تھا رنمل کے پتر راو جودہ جس نے چودہ سو اونسٹھ میں مہرانگڑ کا قلعہ بنایا اور جودپور شہر بسایا اور جودپور کو اپنی راجدانی بنایا اب جودہ کے پانچ پتروں میں اسے ساتل راجہ بنا تھا لیکن ساتل گھڑلے خان کے ساتھ یود کرتے ہوئے ویرگتی کو پرابت ہوا تھا تو اس کے بعد راجہ بنا تھا یہاں سوجہ راو سوجہ اور جودہ کا ہی چھوٹا پتر تھا راو بکا جس نے بکا نے میرا تھوڑ گنش کی ستھاپنا کی تھی کرنی ماتا کے آشیرواد سے اس کے بعد سوجہ کے پتر تھا گنگا گنگا نے ساہتہ کی تھی سانگہ کی مالدیو کو بھیجا تھا چار اجار سینکوں کے ساتھ خانوا کے یود میں رانہ سانگہ کی ساہتہ کرنے کے لیے اور سانگہ جب غائل ہو گیا تھا تو اس سانگہ کو مالدیو ہی بچا کر بسوا دو سا لے کر آیا تھا اس کے بعد گنگا کو مار کر گنگا پر بیٹھا تھا مالدیو تو مالدیو کو ماروار میں پتر ہنتا کی اپادی دی جاتی ہے مالدیو راو مالدیو اب اپنے مالدیو سے یہاں بات کرنی ہے راو مالدیو جودپور کی گنگا کی ہتیا کر کے راو مالدیو تو مالدیو کو ماروار میں پتر ہنتا ماروار میں پتر ہنتا کی اپادی دی جاتی ہے اس کے علاوہ مالدیو جو ہے ماروار کا حال گروو کہلاتا ہے حال گروو اپادی دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ کلے بنواتا ہے تو ماروار میں سروادی کلے جو ہے وہ مالدیو دورہ بنائے ہوئے ہیں اس لئے مالدیو کو ماروار کا حال گروو اور راجستان کا حال گروو ہے کمبا رانہ کمبا میوار کا رازہ تھا رانہ کمبا جس کے بارے میں کل بھی ام نے چرچا کری تھی وہ راجستان کا حالگرو ہے اور مارواڑ کا حالگرو ہے راو مالدیو اس کے علاوہ حشمت والا راجہ بولا جاتا ہے مالدیو کو ہندو پات بادشاہ حشمت والا راجہ مارواڑ میں پتر ہنتا مارواڑ کا حالگرو یہ مالدیو کے اپنام ہیں اب مالدیو کے بارے میں بات کریں پھنے تو مالدیو کے دو ید ہمین پڑھتے ہیں ایک تو پندرہ سو اکتالیس یا بیالیس دونوں سن بکس میں دیئے ہوئے پاہیبہ کا یود یا صاحبہ کا یود تو ایک یود ہوا تھا اس کا پاہیبہ یا صاحبہ کا پاہیبہ اوبلک صاحبہ پندرہ سو اکتالیس بھی لکھا ہوا ہے بکس کے اندر اور پندرہ سو بیالیس بھی لکھا ہوا ہے یہ ہوا تھا بکہ نیر کے شاشک راو جیتسی کے ساتھ راو جیتسی راو جیتسی بکہ نیر کا شاشک تھا راو جیتسی راو جیتسی اور مال دیو کے بیچ یہ یود ہوا تھا جس میں جیتسی جو ہے وہ ویر گتی کو پرابت ہوا تھا اور مال دیو کی سینہ کا یہاں نترت تو کیا تھا کمپا نے کمپا جیتا اور کمپا دو وشوشنی ایسینک تھے مال دیو کے پاس لیکن پاہی بات یود میں جو نترت تو کرتا تھے وہ تھے کمپا اور اس سمیں دلی میں شاشن تھا شیر شاہ سوری کا شیر شاہ سوری تو راو جیتسی نے شیر شاہ سوری سے سائتہ بھی مانگی تھی کہ مال دیو جو ہے وہ یود کرنے آ رہا ہے تو میری سائتہ کریں اور انہوں نے جو پتر بھیجا تھا راو جیتسی نے وہ شیر شاہ سوری کے سینہ پتی ناغ راج کے پاس راو جیتسی نے اس سے سائتہ مانگی تھی لیکن شیر شاہ سوری جو تھا وہ یہاں پہنچ نہیں پایا تھا اور راو جیتسی اس یود میں ویر گتی کو پرابت ہوا تھا تو مال دیو نے پہلا یود پاہبا کا راو جیتسی کے ساتھ کمپا کے نترتوں میں کمپا سینہ کا نترتوں کر رہے تھے اور راو جیتسی ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے اور اس جیتسی کا پتر تھا کلیانمل راو کلیانمل جیتسی کا پتر تھا تو جب جیتسی ویرگتی کو پرابت ہوا تو مال دیو نے بکہ نیر پر اپنا عدکار کر لیا اب بکہ نیر پر عدکار ہو گیا ماروار کا مال دیو نے ذکار کر لیا بکہ نیر پر اس سمیں کلیانمل جو تھا وہ شیر شاہ سوری کے پاس چلا گیا کلیانمل شیر شاہ سوری کے پاس چلا گیا اور بکہ نیر پر ذکار ہو گیا ماروار کا اب کلیانمل جو تھا وہ پوری طرح ہرانا چاہتا تھا مال دیو کو کہ کسی طرح میں مال دیو کو پراجد کر دوں اور اپنا جو سمرج ہے بکہ نیر والا وہ واپس اس سے ہتھیا لوں اور دھیرے دھیرے وہ شیر شاہ سوری کو اکساتا رہا مال دیو کے ویرود اور آخر کار پندرہ سو چمالیس گری سمیل کا ید مال دیو کا دوسرا مہت پرن ید گری سمیل کا ید گری سمیل کا ید مال دیو کا دوسرا مہت پرن ید تھا جس میں جو شیر شاہ سوری کو اکسانے والے تھے ایک تو بکہ نیر کے شاشک راو جیتسی کا پتر کلیانمل کیونکہ وہ بکہ نیر کا سمرج ہے واپس پرابت کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ میڑتا کے ویرم دیو میڑتا کے ویرم دیو دونوں نے شیر شاہ سوری کو پوری طرح پروت سائد کر دیا تھا کہ مال دیو کے ساتھ ید کرنا ہے اور آخر کار چار جنوری پندرہ سو چمالیس گری سمیل کا ید دعا مال دیو اور شیر شاہ سوری کے بیچ شیر شاہ سوری جو تھا وہ اپنی سینہ لے کر مار وارہ پہنچا شیر شاہ سوری اپنی سینہ لے کر آگیا مار وارہ اور مال دیو اور شیر شاہ سوری کے بیچے ہم بھینکر ید دعا اور کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری جو تھا وہ بلکل پراجے کی اکگار پر پہنچ گیا تھا یہاں مال دیو کے پاس اتنی طاقت تھی کہ شیر شاہ سوری بلکل پراجے کی اکگار پر پہنچ گیا تھا لیکن پھر اس نے ایک کوٹ نیتی کھیل لی اب وہ کوٹ نیتی کیا تھی شیر شاہ سوری کے دوارہ جھوٹے پتر جو تھے وہ مال دیو کے شین ککش تک پہنچا دیئے گئے راتری میں جب راتری میں ید ویرام ہوا تو شیر شاہ سوری دوارہ جھوٹے پتر مال دیو کے شین ککش تک پہنچا دیئے گئے ان پتروں میں کچھ اس پرکار سے لکھا ہوا تھا جو اتیاز کر کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے ہی لکھا لکھا یوں کہ مال دیو کو ایسا لگے کہ مال دیو کی سینہ مال دیو کے ویرود ہو گئی ہے تو اس میں اس طرح کی کوئی لینگویج لکھی ہوئی تھی کہ یدی مال دیو صبح شیر شاہ سوری کے ساتھ ید کرے گا تو ہم مال دیو کو شیر شاہ سوری کے حوالے کر دیں گے ہم جو ہے مال دیو کی اور سے ید نہیں کریں گے تو مال دیو کو ایسا عباس ہوا کہ شاید اس کی سینہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو چکی ہے اور رات و رات مال دیو یہاں سے عدی سینہ لے کر نکل گیا اور ید کا نترت و کرتا بنا گیا جیتا وے کمپا کو جیتا وے کمپا تو یہ شیر شاہ سوری نے کوٹنی تکھی لی اور مال دیو جو تھا وہ عدی سینہ لے کر یہاں ید سے نکل گیا اور جو نترت و کرتا بنا گیا وہ جیتا اور کمپا کو جیتا اور کمپا کو اور یہی شیر شاہ سوری کی جیت کا مکھے کارن بنا کہ مال دیو ید چھوڑ کر بیچ میں چلا گیا جو شیر شاہ سوری کی جیت کا کارن بنا اور جیتا اور کمپا اس ید میں ویر گتی کو پرابت ہوئے تو مال دیو کے دو ویر سینک جیتا اور کمپا جو تھے وہ اس ید میں ویر گتی کو پرابت ہوئے اور مال دیو نے بھاگ کر شرن لی سیوانہ درگ بار میر تو مالدیو آگیا سیوانہ درگ بار میر کے اندر تو سیوانہ درگ کے بارے میں بتا دوں جب جب ماروار پر سنکٹ آیا ہے سیوانہ درگ ماروار کے راجاؤں کی شرن ستھلی بنا ہے تو دو مین یود ہوئے مالدیو کے ایک تو پہبہ یا صاحبہ کا یود پندرہ سو اکتالیس یا بیالیس دونوں سن بکس میں مل جائیں گے آپ کو جو کہ راو جیتسی کے ساتھ لڑا گیا تھا جس میں راو جیتسی ویرگتی کو پرابت ہوا تھا سوری کے پاس اور شہر شاہ سوری کو پروت سائد کرنے کے بعد چار جنری پندرہ سو چو مالیس گری سمیل کا یود ہوا جس میں شہر شاہ سوری لگ بگ پراجیا کی کگار پر پہنچ چکا تھا لیکن اوٹ نیتی کھیل کر اس نے مالدیو کو یودک شتر سے باہر کر دیا اور مالدیو نے ترتب کرتا بنا گیا جیتا اور کمپا کو اور جیتا اور کمپا جو تھے وہ شہر شاہ سوری کے ساتھ لڑتے ہوئے ویرگتی کو پرابت ہوئے اور مالدیو سویم آگا سیوانہ درگ کے اندر تو شہر شاہ سوری کی اس یود میں حالقی جیت ہوئی لیکن شہر شاہ سوری نے اس یود میں جیتنے کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ پنکتی ہے جو میں بول رہا ہوں اب اگزام میں بہت بار کچھ ہی جا چکی ہے میں مٹھی برباجرے کے لیے پورے ہندوستان کی بادشاہت کو بیٹھتا یہ شہر شاہ سوری کی پنکتی تھی کیونکہ اس سے میں دلی جو تھا دلی جو تھا دلی پر جو راجہ ہوتا تھا وہی ہندوستان کا راجہ کہلاتا تھا تو شہر شاہ سوری کا شخصن تھا دلی پر تو ایک طرح سے شہر شاہ سوری جو تھا پورے ہندوستان کا راجہ تھا لیکن وہ ماروار میں آگیا مالدیو سے لڑنے کے لیے اور بالکل پراجیک ایک گار پر پہنچ چکا تھا اور ماروار کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے ماروار جو ہے ہمارا وہ مرستھلی علاقہ ہے تو وہاں باجرے جیسی فصلے جو ہیں وہ ہوتی ہیں زیادہ کوئی وہاں خجانہ وغیرہ نہیں تھا وہ باجرے کی فصلے وغیرہ جو تھی وہ اس شطر میں فیمس ہیں تو اسی لئے شہر شاہ سوری نے بولا تھا کہ میں مٹھی بر باجرے کے لیے یہاں میرے کو زیادہ کچھ نہیں ملنے والا ہے میں مٹھی بر باجرے کے لیے پورے ہندوستان کی بادشاہت کو بیٹھتا کہ اگر میں یہاں ہار جاتا تو ہندوستان کا راجہ آج مالدیو بن جاتا تو شہر شاہ سوری کی پنگتی ہے گری سمیل یود میں بولی گئی میں مٹھی بر باجرے کے لیے پورے ہندوستان کی بادشاہت کھو بیٹھتا اور یود کے بعد مالدیو نے جو اپنا مکھے ستھان تھا وہ بنایا سیوانہ درب کو سیوانہ درب سنکٹ کال میں ماروار کے شاشکوں کی شرن ستھلی رہا ہے اس کے بعد یود جیت کر شہر شاہ سوری تو واپس چلا گیا دلی اور یہاں شاشک بنا گیا خواس خان کو خواس خان تو خواس خان کو یہاں چھوڑ گیا جودپور کے اندر اور مالدیو نے پھر خواس خان پر اکرمن کیا اور خواس خان کو پراجت کر کے واپس جودپور کا راجہ بنا مالدیو تو جودپور پر واپس عدکار کر لیا تھا مالدیو نے خواس خان کو پراجت کر کے تو ایک مرفی ریپیٹ کرلے دو یود ایک تو پاہبا یا صاحبہ کا یود دوسرا گری سمیل کا یود پاہبا یا صاحبہ کا یود راب جیتسی کے ساتھ لڑا گیا جس میں جیتسی ویرگتی کو پرابت اور جیتسی کا پتر کلیانمل شیرشاہ سوری کے پاس اور شیرشاہ سوری کو پروتسائد کر کے پندرہ سو چمالیس میں گری سمیل کا یود دعا اور مالدیو کے ساتھ یہاں کوٹنی تھی کھیلی گئی اور مالدیو آدے سے ہی بیچ سے نکل گیا اور جیتار کمپا یہاں ویرگتی کو پرابت ہوئے اور مالدیو نے اپنی جو شرن ستھلی تھی وہ بنائی سیوانہ درگ بان میں اور شیرشاہ سوری جیتنے کے بعد جو پنکٹی بولی تھی شیرشاہ سوری نے میں مٹھی برباجرے کے لئے ہندوستان کی بادشاہت خو بیٹھتا اور یہاں رازہ بنا گیا تھا خواس کھان کو درگ کا جو شاشن سوپ گیا تھا وہ سوپ گیا تھا خواس کھان کو لیکن مالدیو نے واپس خواس کھان کو ہرا کر ماروار پڑپنا ادھکار کر لیا تھا اب مالدیو کی دو پتنیاں جس میں امہ دے اور سوروپ دے امہ دے اور سوروپ دے امہ دے جو ہے وہ جیسل میر کے بھٹی شاشک راو لونکرن کی پتری جسل میر کے بھٹی شاشک راو لونکرن کی پتری ہے جو کی مالدیو سے نراج ہو کر اس نے اپنا سارا کے سارا جیون جو ہے وہ تارا گڑ درگ میں بٹا دیا تھا تارا گڑ اجمیر کے اندر تو امہ دے نے اپنا سارا جیون جو ہے وہ تارا گڑ درگ میں بٹا دیا تھا مالدیو سے روٹ گئی تھی یہ اس لئے اسے اتحاس میں روٹھی رانی کے نام سے جانتے ہیں تو مال دیو کی پتنی اومہ دے روٹھی رانی جس نے اپنا سارا جیون تارا گڑ درگ میں بتایا اور اس کی دوسری پتنی سوروب دے کا پتر تھا چندرسین راو چندرسین جو کی عمر میں چھوٹا تھا چندرسین سے بڑے تھے رام اور اودہ سنگھ مین اودہ سنگھ کے بارے میں اپنے پڑیں گے تو رام اور اودہ سنگھ یہ دو بڑے تھے چندرسین سے لیکن چندرسین عمر میں چھوٹا تھا اور مال دیو نے اپنا اترا دکاری بنا دیا تھا چندر سین کو مال دیو نے اپنا اترا دکاری گوشت کر دیا تھا چندر سین کو تو چندر سین کو مال دیو نے اپنا اترا دکاری گوشت کر دیا تھا جس سے نراج اکر جو ادھے سنگھ اور رام تھے وہ دونوں اکبر کی سیوا میں چلے گئے تھے تو شیر شاہ سوری ہمائیو کو ہٹا کر گدی پر بیٹھا تھا اس کے بعد واپس ہمائیو ہمائیو کے بعد دلی کا رازہ بنا تھا اکبر تو ادھے سنگھ اور رام جو تھے چندر سنگھ کے بڑے بھائی وہ اکبر کے پاس چلے گئے تھے تو مال دیو کے بعد یہاں راجہ بنا چندر سن مال دیو کے بعد ماروار کا راجہ بنا چندر سن سوروپ دے کا پتر چندر سن تو چندر سن کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چندر سن جو ہے مال دیو کا چھوٹا پتر تھا اور اسے اترہ دکاری نکت کرنے کی جب گوشنہ کی گئی تو مال دیو کے بڑے پتر ادھے سنگھ اور رام جو تھے وہ دونوں ہی نراج ہو گئے اور اکبر کی سیوہ میں چلے گئے اور اکبر نے ناغور دربار لگایا تھا پندرہ سو ستر کے اندر پندرہ سو ستر کے اندر اکبر نے ناغور دربار لگایا تھا کہ سبھی راجبوت راجہ آکر میری عدینتہ سویکار کریں تو پندرہ سو ستر کے اندر جب اکبر نے ناغور دربار لگایا تھا تو اسی ناغور دربار میں چندر سین بھی عدینتہ سویکار کرنے پہنچا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ اکبر کا جو جھکاو ہے وہ اس کے بڑے بھائی ادھے سنگھ کی اور زیادہ ہے اکبر کا جو جھکاو ہے علاقہ راجہ کون ہے چندر سین لیکن اکبر کا جو جھکاو ہے وہ ادھے سنگھ کی اور زیادہ ہے چندر سین کو نگلیکٹ کر رہا ہے اس لئے چندر سین جو تھا وہ بیچ میں سے ہی اٹھ کر ناغور دربار میں بینہ عدینتہ سویکار کی یہی واپس لوٹ آیا تو واپس لوٹ آیا چندر سین وہاں سے ناغور دربار سے عدینتہ سویکار نہیں کی اس نے اکبر کی حالاکہ گیا تھا وہ پندرہ سو ستر کے ناغور دربار میں اکبر کی عدینتہ سویکار کرنے لیکن اکبر کا جھکاو ادھے سنگھ کی اور پاکر چندر سین واپس آ گیا پھر اکبر نے حسین کولی کے نترتوں میں حسین کولی کے نترتوں میں سینہ بھیجی تھی چندر سین پر اکرمن کرنے کے لئے چندر سین پر اکرمن کرنے کے لئے حسین کولی کے نترتوں میں سینہ بھیجی لیکن چندر سینہ آن سے نکل کر بادرہ جون آ گیا بادرہ جون پال لی چندر سینہ جو تھا ماروار سے نکل کر بادرہ جون آ گیا اور بادرہ جون سے نکل کر سیوانہ درگ بادرہ جون سے نکل کر سیوانہ درگ آ گیا اور سیوانہ درگ کو ہی اس نے اپنا مکھے کے اندر بنایا اور یہیں سے چندر سینہ نے چھپا مار پدتی کا اپیوک کیا تھا تو ماروار کا پہلا راجہ جس نے چھپا مار پدتی کا اپیوک کیا تھا راجستان کا دوسرا راجہ چندرسین جس نے چھپا مارپدتی کا اپیوک کیا تھا راجستان کا پہلا راجہ جو چھپا مارپدتی جس نے یوز کی تھی وہ تھا رانہ ادھائی سنگھ رانہ ادھائی سنگھ میوار کا رانہ ادھائی سنگھ جس نے سب سے پہلے چھپا مارپدتی کا یوز کیا تھا اس کے بعد چندرسین تو راجستان کا دوسرا راجہ تھا راب چندرسین اور اس کے بعد چندر سین کے بعد جو راجہ بنا جس نے چھپا مار پتی کا یوز کیا وہ تھا رانہ پرتاب تو پہلا راجہ تھا ادھے سنگھ راجستان کا پہلا راجہ ادھے سنگھ میواڑ والا رانہ ادھے سنگھ یہ ادھے سنگھ اس کا بھائی تھا چندر سین کا یہ راو ادھے سنگھ ہے راو کل بھی اپنے بات کی تھی کہ جودپور کے راجہ راو لگاتے تھے اور میواڑ والے راجہ جو تھے وہ رانہ لگاتے تھے تو پہلا راجہ تھا رانہ ادائسن دوسرا راجہ تھا راجستان میں چندرسین اور تیسرا راجہ تھا رانہ پرتاب اور کیونکہ پرتاب سے پہلے چندرسین نے چھپا مار پتی کا اپیوک کیا تھا اس لئے چندرسین کو پرتاب کا ادرگامی بھی کہا جاتا ہے تو راو چندرسین جو ہے وہ پرتاب کا ادرگامی یا مار وار کا پرتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ پرتاب فہمس رائے میں وار میں چھپا مار پتی کے لئے ایسے ہی چندرسین چھپا مار پتی کے لئے ماروار میں فیمس رہا ہے تو ماروار کا پرتاب پرتاب کا اگدرگامی ماروار کا بھولا بسرا راجہ یہ چندرسین کے اپنام ہیں بھولا بسرا راجہ بھی امپورٹنٹ ہے بھولا بسرا کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ بھولوش نگور دربار پہنچ گیا تھا لیکن واپس جب لوٹ آیا بینہ دینتہ سے بکار کیے تو اس لئے بولتے ہیں کہ صوبہ کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے تو یہ ماروار کا بھولا بسرا راجہ تھا چندرسین اور اس کے بعد چھپا مار پتی کا یوز کرتے ہوئے اس نے پندرہ سو اکیاسی تک لگ بگ سب ہی راجاؤں کو اپنی پکش میں لے لیا تھا چندرسین نے پندرہ سو اکیاسی تک سب ہی راج پت راجاؤں کو اپنی پکش میں لے لیا تھا اور مغلو کے ساتھ یدھ کرنے کے لئے پوری طرح تیار کر لیا تھا لیکن بیرسل جو کس کا ویرودی تھا بیرسل جو کس کا ویرودی تھا اس نے ویش دے دیا تھا بھوزن کے اندر بھوزن کے اندر ویش دے دیا تھا آمنتریت کیا تھا اس نے بھوزن کے لئے چندرسین کو کیونکہ چندرسین جو تھا وہ سارے راج پت راجاؤں کو اپنی اور ملانا چاہتا تھا لیکن بیرسل جو تھا اس نے ویرودی تھا وہ چندرسین کا اور اس نے آمنتریت کیا چندرسین کو کہ اگر تو میرے ساتھ بھوجن کرے تو میں تیرہ جو ہے ساتھ دوں گا اکبر کے ویرود تو چندرسین یا بھوجن کرنے پہنچا جب بیرسل کے ہاں تو بیرسل نے وش دے دیا تھا اس کو اور سچی آپ نامک ستھان پر چندرسین کی مرتی ہوئی تھی سچی آپ نامک ستھان پر سچی آپ نامک ستھان سچی آپ جو ہے پالی میں پڑھتا ہے چندرسین کی مرتی ہوئی ہے سچی آپ تو پاندرہ سو اکیسی کے اندر بیرسل دوارہ وش دیے جانے کے کارن سچی آپ نامک ستھان پر چندرسین کی مرتی ہوئی تھی اور چندرسین کی مرتی ہوئی کے بعد جو راجہ بنا تھا وہ تھا راو ادھے سنگھ جسے موٹا راجہ ادھے سنگھ اکبر نے اسے موٹا راجہ کے پاس دی دی تھی موٹا راجہ یعنی بڑا تو یہ چندرسین سے بڑا تھا اس لئے موٹا راجہ ادھے سنگھ تو چندرسین کے بعد جو راجہ بنا تھا وہ ادھے سنگھ اب ایک بار پھر دیکھ لیں اپنے تو مالدیو کے دو یود دوئے پاہیبہ اور گری سمیل پاہیبہ کا یود جیتسی کے ساتھ جیتسی مارا گیا کلیانمل شہرشاہ سوری کے پاس چلا گیا شہرشاہ سوری نے پندر سو چمالیس میں گری سمیل کا یود کیا جس میں جیتا اور کمپا ویرگتی کو پرابت ہوئے اور مالدیو جو تھا وہ سیوانہ درگ چلا گیا شہرشاہ سوری یہاں جیت کر خواست کھانپ کو نترتو کرتا بنا گیا اب سیوانہ درگ سے واپس خواست کھانپ کو ہرا کر مالدیو ماروار کا رازہ بن گیا ماروار کے مالدیو کی دو پتنیاں امہ دے اور سوروپ دے امہ دے روٹھی رانی تاراگڑ درگ میں اپنا زیون ویعتید کیا سوروپ دے کا پتر چندرسین جو کی عمر میں چھوٹا تھا اس سے بڑے تھے ادھے سنگھ اور رام لیکن راجہ بنا دیا گیا چندرسین کو دودھے سنگھ اور رام جو تھے وہ اکبر کی سیوانہ میں چلے گئے اور پندرہ سو ستر میں جب اکبر نے ناگور دربار لگایا تو مالدیو کا پتر چندرسین وہاں عدینتہ سوکار کرنے پہنچا لیکن چندرسین نے اکبر کا جھکا اپنے بڑے بھائی اپنے بڑے بھائی عدینتہ سنگھ کی اور پا کر بینہ عدینتہ سوکار کی ہی واپس لوٹایا اور پھر اکبر نے اب حدینتہ سوانہ درگ آ گیا اور پھر وہاں سے کیا راجستان کا دوسرا راجہ تھا جس نے چھپا مار پتی اور اس کے بعد چھپا مار پتی یج کی تھی رانہ پرتاب نے اس لئے چندرسین کو پرتاب کا ادر گامی بھی کہا جاتا ہے یا ماروار کا پرتاب بھی کہا جاتا ہے ماروار کا بھولا بھی اسرا راجہ بھی کہا جاتا ہے پھر اس نے راجپت شکتی سنگھت کرنی شروع کر دی اکبر کے ویرود لیکن بیرسل اس کا ویروتی شاشت تھا اور بیرسل نے بوجن میں وش ملا دیا جس کے کارن سچی اپنا مقستان پر اس کی مرتیو ہوئی اور اس کی مرتیو کے بعد جودپور کا رازہ بنا اودھے سنگھ تو کل ہم اودھے سنگھ سے ڈسکس کریں گے آگے کیا ہوا تھا اودھے سنگھ کے بعد کیس طرح جودپور کا ونش جو تھا وہ آگے چلا تھا لیکن مین یہیں تک پرشن آ جاتا ہے ہمارا مالدے اور چندر سے دونوں ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہیں تو دونوں کلیر کرنے ہم نے تو کل ہم سٹارٹ کریں گے اودھے سنگھ سے تھنکیو